مسئلہ رب کی خدمت میں حد سنگے تحقا میں زیارت کے حوالے سے مخصوصاً زیارتِ اربعین کے حوالے سے جو پیلدہ سوال یہ کیا گیا ہے کہ وہ پانی جو ظاہرین کے لیے لوگ خرید کر دے دیتے ہیں یا رکھ لیتے ہیں پینے کے پانی ساپ سدا اور پیٹر سدا جو پانی ہیں وہ سوال یہ کیا گیا ہے کہ جس میں رکھنے والوں نے یہ معاشر میں نہیں کی ہے یہ پینے کے لیے ہے یا مسئلہ آدم کو دونے کے لیے ہے تو اس پانی سے وضو کرنے میں وضو کرنے کا کیا ہوگا تو اس پانی سے ہم وضو کرے اکثر عمومت ظاہرین کر دیتے ہیں پینے والا پانی ہے بہتر اٹھانے دے جاتے وضو کر دیتے ہیں تو جواب میں فرمایا کہ سوال بھی ذکر کی گئی صورت میں چاہیز نہیں ہے یہ وجہ یہی ہے کہ جب آپ دیتے ہیں کہ بودلوں میں جو پانی بھرا پڑا ہوتا ہے وہ فیلٹر شدہ پانی ہے جو عمومت پینے کے لیے ہوتا ہے نب کی بردن دونے کے لیے وضو کے لیے مثلا تو چونکو اور پانی وہ پانی پینے کے لیے احساس ہے لہذا اسے وضو کرنا صحیح نہیں ہے مگر یہ کہ جنہوں نے پانی رکھا ہے ان کے بارے میں آپ کو بتا ہو یہ لوگ ہمارے وضو کرنے پر بھی راتی ہیں اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو مثلا پانی ہے بودلوں میں ان سے اگر ہم وضو کریں مالکین یا جنہوں نے حدیعہ کیا وہ لوگ آزی ہے اس صورت میں وضو کر سکتے ہیں ورنہ وضو کرنے میں اشکال ہے لہذا بودلوں میں جو پانی خزید کے لیے آتے ہیں پینے کا خاص پانی ہے تو زاہرین احتیاط کریں کہ ان سے وضو نہ کریں جو ہمارے وضو کر لیں لیکن جنہوں نے واقع کیا ہے زاہرین کے لیے پینے کے لیے ان سے وضو نہ کریں دوسرا سوال یہ کیا ہے کہ بعض افراد بعض مومنین بعض اتادار ایسے بہتے ہیں کہ اول محرم سے چہلوں تک سیاہ لباس بہنتے ہیں اس سلسلے میں سوال کیا کہ اربعین تک جانا لباس بہننا اس کا کیا مکن ہے اس میں کوئی حرج ہے یعنی کوئی مشکل ہے یا مقروح ہے تو جواب نے فرمایا کہ بہننے والے کی نیت کیا ہوتی ہے اگر یہ سیاہ لباس شماہر علاقی کی تقظیم کی نیت سے ہے شاعر علاقی سے مراد یہی اعداداری احیم احیم بیت اور حسن و غم کے اظہار کے لیے خانتان عصمت و طہارت کی اعداداری کے احیم میں اگر پہنے تو پھر یہ باعت سواب بھی ہے نئے کی مقروح نہیں ہے اور اس لباس میں نماز بھی مقروح نہیں ہے برکی سواب بھی ہے لیکن اگر بیشن کے لیے پہنے ہیں تو مقروح ہیں اس میں نماز بھی مقروح ہیں تو یہ پہنے والے کی نیت سے مرد حضرت عیت اللہ سستانی نے ظاہرین کے لیے جو بیرغام دیا اس بیرغام میں چند اختباسات آپ کی خدمت میں ارض کرنا جاں گا انہوں نے فرمایا انہوں نے بیرغام ارگائیم میں جو ظاہرین کے لیے انہوں نے بیان فرمایا تھا فرمایا کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا شوق اور دمنا جو اہلیویت کے سلسلے میں ہیں کہیں غیر صادق نہ ہوئے ممکن ہے کہ آپ کے تحامنے شوق ہے زیارت اہلیویت کا اور بزادار اہلیویت کا شوق ہے یہ ظہور کریں کہیں یہ آپ کا شوق اور یہ دمنا کے مرقد اہلیویت پہ آپ حاضر ہو جائیں کہیں یہ غیر صادق نہ ہو یہ جب بھی انتہان لیا جائے معلوم ہو جاتا ہے اور قاد نماز میں ان کا انتہان لیا جاتا ہے کہ شوق صادق ہے کی نہیں اگر اکثر ذریع مقدس پہ زیادتوں میں نظر آ جائیں تو شوق صادق ہے ذریعوں پہ کم بازاروں میں زیادہ نظر آ جائیں تو یہ شوق صادق نہیں ہے یہ آپ مطلب دیکھ سکتے ہیں کی ظاہرین کا شوق کس طرف اجھان کس طرف زیادہ ہے اگر تحضیل کا زیادہ اجھان ہے آپ دیکھیں گے اس کے پاس تمام وسائل تفریقات موجود ہیں مثلاً کیمرے اس کے پاس ہیں اچھے لبات اس کے پاس ہیں اچھے مسل جوتے اس کے پاس ہیں اور اسی طرح سے مثلاً انٹرنیم کے وسائل سارے موجود ہیں لیکن اہلی وید سے متعلم اور ادامت و عبادت سے متعلم وسائل نہیں ہے آپ ذکرہ بیٹان میں نماز پڑھنی سجدگاہ دکھتے نہیں ہیں کہ میں تصریف نصفیہ نہیں ہے مفاتیہ نہیں ہے قرآن میں پر پاس نہیں ہے سجیبہ صدیہ دیا نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہ تحضیل کا شوق زیادہ ہے چونکہ عبادت ادامات اور یہ جو سنہرے دن ہیں چالیس دنوں کے اس میں آگر آپ کے پاس وسائل ادامت و عبادت تو تاقیبہ تو دعاو اور آدمیہ تو مناجہ نہ ہو پھر کب آپ کے پاس یہ چیزیں جمع ہو سکتی ہیں جبکہ آپ نے ممائل کو فراموش نہیں کیا ہے جبکہ آپ نے انٹرنیٹ فائی فائی وغیرہ کو فراموش نہیں کیا ہے کھانے پینے کے لئے ڈالر فراموش نہیں کیا ہے اگر فراموش کیا ہے تو جانماز ہیں تصویح ہیں سجدگاہ نے مفاتیو دنہ نے سجدگاہ نے اور یہ چیزیں یہ معمون ہو سکتا ہے جب آپ دیکھیں کہ خود ازائر کو بتایا کہ اس کا اپنا مجھان کس طرف ہے توجہ کس طرف ہے حضرت ازائر اللہ سے سکانی نے فرمائے اگر ہم زرسے بن جائیں جیسے اہلیمیٹ چاہتے ہیں جو امید ہے ہم بھی ان لوگوں کے ساتھ ممشور ہوں گے جنہوں نے اہلیمیٹ کے ساتھ زندگی کی ہے زمانے آئیر محمدین میں زمانے آبائی مام حسن میں زمانے آبائی مام حسن میں جنہوں نے ان کے ساتھ اتنا پر زندگی کو تاریے ہم ان کے ساتھ محفور ہو سکتے ہیں اور انہوں نے فرمایا کہ جناب آبائی مممینی حالیت نابیت آئیر صلی اللہ علیہ وسلم جنگ جمل کے موقع پر فرمایا اس کی بات کا ریفرنس ہے ہم نے فرمایا کہ جنگ جمل کے وقت بھی یقینا ہمارے ساتھ اس وقت وہ لوگ بھی شامل ہیں جنگ جمل میں ہمارے ساتھ وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اب جو اب ہی باپوں کے پشتوں میں ہیں اور ماں کے رحموں میں یہ جو ابھی تک پیدا ہوا ہی نہیں ہے بعد میں پیدا ہوا کہ ہمارے ساتھ چنک جمل میں شریک ہیں شامل ہی نہیں یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے نیتوں پر ہمارے اعمال پر اس کا دعوان دار ہے تو اگر ہم احلی بیت کے لیے ویسے بن جائے جو چاہتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ آخر ہوں گے ہیں اور اس کے بعد درمائے بس ہم میں سے جو جو بھی دمنا یا احلی بیت میں سچا ہوگا آرزو یا احلی بیت میں سچا ہوگا اس کے لیے دشوار نہیں ہے کہ تعلیمات یا احلی بیت پر نمت کریں ان کی اختلا کریں تاکہ ان حضرات کی پاکی زیادی سے اپنے لیے تجلیہ حاصل کریں کہ خود بھی پاک ہو جائیں ہم احلی بیت کے توسط سے پاک ہو جائیں ہم احلی بیت کی محبت سے اور عقیدت سے موضت سے کے دعات سے پاک ہو جاتے ہیں ہم ایسے ہی پاک نہیں ہوتے ہیں نہ آنے دونے سے پاک نہیں ہوتے ہیں احلی بیت سے جس خدر آپ کا دعوتہ جوہر بست مضبوط ہیں اسی حساب سے ہم پاک ہو جاتے ہیں پھر انہوں نے فرمایا کہ انہی کے آتاب سے آراستہ ہوتے ہیں یہاں تعلیمات احلی میں تمام ظاہرین سے مثلا ہم کہہ سکتے ہیں کہ سالہا سال ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ظاہرین کے پاس اگر کسی چیز کی کمی ہے تو احکام احسانی کی کمی ہے غزو کے سلسلے میں مسائل نہیں ہے غزو کے سلسلے نہیں ہے نماز خاصر کے والے میں نماز احسان کے والے میں باپر جنہوں میں کمزوری ہے باپر ماشاء اللہ جسمانی طور پر سب چیتا ہے یہ کہ دعلیمات احلی میں اس سے دور ہیں اور یہ مومن کے لئے شاہستہ نہیں ہے فرمایا حضرت عیدلہ سلسلہی نے مسئلہ کہ نماز دین کا سکون ہے اور محراج مومن اگر یہ قبول ہو گئی واقع اعمال قبول ہوں گے اگر یہ نماز رت ہو گئی واقع اعمال بھی رت کیے جائیں گے قیامت کے دن تو فرمایا مناسب ہے کہ نماز کی پابندی اول وقت میں کی جائیں ایسا تلسلہ اول وقت میں ظاہری اول وقت میں نماز کی پابندی کریں اور فرمایا اللہ کا محبوس ترین بندہ وہ ہیں جو اس کی ندا پر سب سے پہلے ربے کے ندا خدا یعنی اللہ افتبر ازاں اس پر جو سب سے پہلے ربے کے سب سے پہلے مسجد میں آ جائیں نماز رت کے جا جائیں وہ اللہ کا محبوس ترین بندہ ہے حضرت اللہ سے ساہت رہا ہے فرمایا کہ ہر کس مناسب نہیں کہ مؤمن اول وقت نماز میں کسی اور گامے بس کرتے ہیں یہ نماز سب سے افضل اطاعت ہے نماز حتی جہاد میں حتی زیارات میں حتی عام حمول کی زدگی میں افضل ترین عمد یہی اول وقت میں نماز خدا بھائی امام حسین نبی اومد آشورہ نماز کا خاص احتمام کیا اور تیروں کی بارش میں میدانہ کتاب میں انہوں نے نماز ادا کی علیمہ اضحاب نے بھی فرمایا کہ جو نماز کو حقیر سمجھتا ہے اور احبیت نہیں دتا اسے ہماری شفاعت نہیں ملے گی یہ دو حضرت اسی کے ریکنس میں حضرت آبا امام جعفور علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام یہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ محمد من استخبہ علیہ السلام اب انہوں نے تاہیے ہوئے ہیں رہبی خدا ہے محمد محمد قاتم علیہ السلام انہوں نے تاہیے ہیں میرے بابا نے آخری وقت میں فرمایا ہے کہ جو بھی نماز کو حلقا سمجھے حقیر سمجھے اہمیت نہ دے اسے ہماری شفاعت نہیں ملے گی اب آپ زیانتوں کی سنجری بھی کریں کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر نماز کو اہمیت نہ دی کسی بھی عمل کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے اسلام میں نماز کو اولی درجہ ہے ایمان کے بعد دوسری حدیث حضرت عباقی علیہ السلام یہ ارشاد فرمایا یہ ہمارے لئے بھی ہے ظاہرین کے لئے بھی ہے فرمایا من لم یعبد قبض السلام قدل وقتہا فما وقراہا جس نے نماز کی تیاری وقت نماز سے پہلے نہ کی اس نے نماز کو اہمیت نہ دی اس نے نماز کا احترام نہیں کیا تو اب ناظم ہے اب آپ میرے مؤمنی کے پیروکات ہیں شیعان علی ہیں تو نماز کے وقت سے پہلے مثال کے طور پر اگر مثلا ساڑھے بارہ بجے ظاہر کا وقت ہو جائے آپ کو چاہیے کہ بارہ بجے ساوہ بارہ بجے نماز کی تیاری شروع کریں تاکہ وقت وقت نماز سے پہلے آپ جو ہیں وہ تیاری وہ جب نماز کے لئے آجائیں اسی ذرہ آدھا گھنٹا پہلے اپنے کاروبار وغیرہ آپ جو ہیں ان کی کلوزنگ کریں اور نماز کے لئے تیاری کریں تو فرمایا جو وقت نماز سے پہلے نماز کی تیاری نہ کریں اس نے نماز کی توقید نہیں کی نماز کا احترام نہیں کیا اور وہ نماز کو حقیر شمار کرنے والوں میں شمار ہوگا موسیقی موسیقی موسیقی